موشکرہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ recently ہی NIA نے all over India بہت سی جگہوں پہ چھاپے مارے ہیں اور ابھی 6 اگست کو ایک محسین احمد نام کے 22 سال کے لڑکے کو یہاں پہ گرفتار کیا گیا الزام یہ ہے کہ یہ آئیسس کے لئے کام کر رہا ہے اسلامی سٹیٹ کے لئے کام کر رہا ہے ویسے میں بتا دوں یہ جو لڑکا ہے محسین احمد یہ جامیہ کا 2nd year کا انجیننگ سٹوڈنٹ ہے اور overall اس کے اوپر الزام یہ لگا ہے کہ پہلی بات تو یہ online funds mobilize کرتا ہے انڈیا کے اندر لوگوں کو indoctrinate کرنے ہی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کے college میں بچے پڑ رہے ہیں اس نے complain کی ہے کہ overall یہ ان کو اسلامی سٹیٹ کی ideology سمجھاتا ہے اسلامی سٹیٹ کے راستے پہ چلنے کو ان کو بولتا ہے اور ساتھ ساتھ online funds بھی mobilize کرتا ہے اسلامی سٹیٹ کے لئے تو اسلامی سٹیٹ کی جو بھی activity ہو رہی ہے overall Syria میں اس کے لئے انڈیا کے اندر جو sympathizer سے ان سے پیسہ لینا اور دنیا بھر میں جہاں سے بھی پیسہ اکھٹا ہوا اس کو crypto currency کے مادیم سے گھماں پھر آکے Syria تک پہنچا دینا اسلامی سٹیٹ کے پاس یہ کام تھا اس individual محسین احمد کا دلی کے باتلا ہاؤس سے اس کو arrest کیا گیا ہے اب سب سے خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو پورا کا پورا transaction ہوتا تھا یہ ہوتا تھا وزیر ایکس نام کی یہ جو particular crypto exchange services کے تھو آنکہ جب اس لڑکے کے گھر والوں تک بات پہنچی تو گھر والے بول رہے ہیں کہ اس کو غلط طریقے سے فسایا جا رہا ہے اس کے جو ماں باپ ہیں اس کی جو بھائی بہن ہیں جو بہنے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی نے تو پچھلے ہی مہینے coding course کے لئے چار ہزار روپے مانگے تھے یہ پٹنا کا ہے تو بیہار سے overall یہ دلی میں پڑھنے کے لئے آیا تھا تو NIA نے محسین احمد کے اوپر الزام لگایا ہے کہ بھائی یہ آئیسیس کے لئے کام کر رہا ہے آئیسیس کے لئے فنڈ استعمال کر رہا ہے basically terrorist activity میں involved ہے دوسرے بچوں کو indoctrinate کر رہا ہے دوسرے بچے بول بھی رہے کہ آئیسیس کے ideology ہم کو سمجھاتا رہتا ہے اور ایک طرف ماں باپ بول رہے گی نہیں بھائی اس کو غلط طریقے سے فسایا جا رہا ہے ہم اس arrest کے خلاف court میں جائیں گے جو کی وہ جا سکتے ہیں court میں جانا سب سے سب کا حق ہے وزیر ایکس کی یہاں پہ crypto exchange services کو استعمال کیا گیا ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے کی نیوزیں پانچ اگس کے لگ بگ بھی enforcement directorate نے وزیر ایکس کے 64 کروڑ روپے کو یہاں پہ seize کیا ہے in fact وزیر ایکس نام کی جو crypto services ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی monitoring چل رہی ہے ایسا بولا جا رہا ہے کہ اس crypto services میں proper طریقے سے physical checking نہیں ہو رہی ہے کسی بھی investor کو enroll کرنے سے پہلے جو بھی transactions ہوتے ہیں وہ clear نہیں ہے کہ ان کا source کہاں سے ہے تو prevention of money laundering act بھی یہاں پہ وزیر ایکس میں نکل کے آ رہا ہے plus overall وزیر ایکس کے actual investors کون ہیں جب بھی وزیر ایکس پہ کوئی transaction ہوتا ہے تو وہ blockchain میں register نہیں ہوتا ہے پھر وزیر ایکس کی ownership کو لے کے بھی یہاں پہ dispute چل رہا ہے تو یہ جو cryptocurrency platform ہے وزیر ایکس اس کے اوپر بھی تھوڑا dispute یہاں پہ چال ہو ہے اور اسی وزیر ایکس کے مادیم سے یہ جو individual محسین احمد تھا وہ انڈیا کے اندر سے اور باہر سے پیسو کو mobilize کر کے online سیریا میں اسلامی سٹیٹ کے کاموں کے لے بھیجتا تھا جامیا ملیا اسلامیا کا second year کا engineering student تو پڑھا لکھا وندہ یہاں پہ overall کام کر رہا ہے ایسا ISIS کا بولنا ہے اب overall اس چیز کی جو inquiry تھی یہ 25 جون کے لگ بھگی NIA نے شروع کی تھی اور تب سے دیکھیں تو پہلے بھی بہت سی raid پڑھیں all india raid پڑھیں مندر پدیش میں بھوپال رائسن کے علاقے میں گجرات میں آپ کا بھروچ سورت نفساری اہمدواد کے علاقے میں بیہار میں آریاریا جلے میں آپ کا کرناٹکہ میں تمکور بھٹکل میں مہاراست میں کولاپور ناندیڑ میں اتر پردیش میں دیوبند میں دیوبند کے ساتھ اس کے لگ یہاں پہ جڑے ہوئے تو کل ملاکے all over india یہاں پہ NIA نے raids مارا ہے ISIS کی simple ideology ہے بھائی وہ لوگ facebook twitter اور instagram کے تھوھوم muslim young muslim vjuts جو کی gullible ہیں جو کی کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جت بھی youth کو یہاں پہ recruit کیا جاتا ہے نا الگ الگ کاموں کے لئے ان کو استعمال کیا جاتا ہے ISIS کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو radicalize کر رہے تو آپ کو لڑنے کے لئے بلانے گے سیریا کے اندر نہیں بہت سے کام ہوتے فنڈز کو اکھٹا کرنا online کام کو دیکھنا online content کے نام پہ لوگوں کو mobilize کرنا fake news کو پھیلا کے communal دنگے کروانا ISIS کے text کو local بھاشا میں جیسے Islamic state کا جو text ہے جس کے تھوہ لوگوں کو radicalize کی جاتا ہے تو اس کو ہندی میں اور اردو میں convert کرنا تاکہ انڈیا میں اور پاکستان جیسے جگہوں پہ بھی لوگ radicalize کر سکے arms اور ammunition کا connection کرنا terror funding اس پرکار کی چیزوں میں الگ الگ individuals کا یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے تو unlawful activities prevention act بھی یہاں پہ invoke کیا گیا ہے NIA کا act تو یہاں پہ invoke ہے ہی NIA آپ کو پتا ہے ہماری premier investigation agency ہے اس کو national investigation agency act 2008 کے تھوہ بنایا گیا تھا Mumbai terror attacks کے بعد کہیں نہ کہیں raw اتنی useful نہیں ہو پا رہی تھی external attacks کو روکنے کے لئے اس لئے یہاں پہ NIA بنائی گئی تھی اور دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں NIA نے یہاں پہ اگر کسی کو arrest کیا ہے نا تو اس کے بیچے کوئی نہ کوئی بڑا proof ہوگا چونکہ NIA جیسی agencies کے اوپر بھی pressure ہوتا اگر انہوں نے کوئی غلط arrest کر دیا یا پھر کوئی غلط encounter کر دیا یا پھر کوئی غلط action لے لیا تو اس case میں پھر NIA کے officials کے against بھی action ہو سکتا ہے Supreme Court High Court بالکل تیار بیٹھی رہتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس particular individual محسین احمد کے family والے بول رہے گی اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ obvious سی بات ہے court میں چاہیں گے تو court میں اگر محسین احمد کو implicate کرنے کے proper proof نہیں ملے NIA کے پاس تو NIA سے کچھ انپوسی دیا جائیں کہ تم نے کس basis پرست کیا تو NIA نے proper proof کے ادھار پہ یہاں پہ کی ہوگی چیزیں تو بیسکلی دو مدھیں یہاں پہ اٹھتے ہیں آپ کے exam سے پرسیکٹیو ایک تو Islamic state کی ideology کا propagation بہت effectively Islamic state اپنی ideology کا propagation کر رہی ہے 22 سال کا industrial جو انجیننگ کر رہا ہے جس کے پاس دماغ ہے online cryptocurrency میں deal کرنے کے لئے وہ یہاں پہ ISIS کے لئے کام کر رہا ہے اب وہ پیسو کے لئے کام کر رہا ہے پوری طریقے سے radicalized ہے وہ obvious سی بات ہے investigation کے بعد angle نکل کے آئے گا حالانکہ ہمارے دیش کے اندر already سرکاری ایجنسی اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو gullible youths ہے ان کو radicalized ہونے سے روزکا جائے تو ضروری ہے کہ اگر موسین احمد جیسے youths اگر بھٹک بھی گئے ہیں تو ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے دوسرا ایک بہت important element یہ نکل کے آتا ہے جو crypto currencies کو operation دیکھیں crypto currencies کے operation کو دنیا بھر میں شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے چاہے وہ china ہو چاہے وہ india ہو india کے اندر بھی بھارت سرکار اس میں پہ پریشان ہے کہ crypto currency کو ban کرے تو کیسے کرے اب supreme court نے تو ban کرنے سے منہ کر دیا تو rbi ای نے کیا کیا کہ الگ الگ crypto regulatory exchanges کے اوپر بہت سارے terms and conditions لگا دیئے لیکن وزیر ایکس کو ہی لے لیجے وزیر ایکس کی اکاؤنٹس میں کافی fraud دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ جو individual تھا موسین احمد وہ بھی وزیر ایکس کی تھوڑی اپنی ساری activity کر رہا تھا تو یہاں پہ بہت سی چیزوں کو analyze کرنے کی ضرورت ہے ایک تو crypto currency کی efficient functioning دیکھیں آپ crypto currency کو monitor نہیں کر سکتے india کے اندر سے کوئی crypto currency آپ کی پاؤ گے لیکن ہاں crypto currency exchanges بے india کا کون سا individual اپنے آپ کو register کر کے transaction کر رہا ہے اس چیز کو تو بھارا سرکار monitor کری سکتی ہے اس کو efficiently monitor کرنے کی ضرورت ہے دوسرا online propaganda international terrorist organization کا اسیس جیسے organization کا اس کو effectively یہاں پہ counter کرنے کی ضرورت یہاں پہ actually میں بہت سے arrest پہلے بھی ہوئے آگے بھی ہوں گے let's see اس particular case میں آگے کی update نکل کے آتا جو بھی نکل کے آگے گا میں definitely آپ کے ساتھ discuss کروں